ہیلو دوستو ویلکم بیک تو مائی چینل کوکوید میں ہے کیسے ہو آپ سبھی لوگ آج کی ہماری ریسیپی ہے آلو کی پکوڑی جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ آلو کی پکوڑی رمضان میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور جب کبھی بھی بارش کا موسم ہو تو لوگ انہیں کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں چٹ پٹی اور کڑکوری آلو کی پکوڑیاں کیسے بنتی ہیں یہاں میں نے 500 گرام آلو لیا ہے ان کو پتلے پتلے پیسیس میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں شیپ کوئی سی بھی دیر پر دھیان رکھیں کہ زیادہ موٹا نہ کٹیں سب سے پہلے ہم نے ان کو کلین کر لیا تھا دو تین بار ان کا پانی نکال لیا تھا تین سے چار بار آلو کو اچھے سے دھویں ہماری کیسے کیا ہوتا ہے ہماری پکوڑیاں اچھی کرسپی بنتی ہیں یہاں میں نے ایک باول میں سارے آلو ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ہری میچ ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون لان میچ پوڑر ہاپ ٹی سپون چیلی فلاکس ہاپ ٹی سپون حلدی پوڑر ہاپ ٹی سپون دھنیا پوڑر ہاپ ٹی سپون جیرہ نمک سواد انسار ٹی سپون اس میں کون فلاکس ڈالیں گے کون فلاکس ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نا پکوڑیاں بہت کرسپی بن کر تیار ہوتی ہیں یہاں ہم اس میں ٹھری ٹی سپون بیسن ڈالیں گے اگر اس کو میجر کریں گے تو سو گرام ہوگا اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو مکس کریں گے مکس کرنے میں ضرور دھیان رکھیں کہ سارا پانی ایک ساد ایڈ نہ کریں تھوڑا تھوڑا کریں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور دھیان رکھیں کہ آپ کو کتنا پانی ڈالنا ہے دھیان رکھنا ہے آلو میں زیادہ دیر پہلے بیسن نہ ملائیں ورنہ آلو پانی چھوڑ دیتے ہیں اور بیسن پتلا ہو جاتا ہے یہ میں نے پہلے سے ہی تیل گرم کر رکھا تھا جتنی دیر میں میں نے سارے مسالے ملائے تھے اتنی دیر میں تیل گرم ہو گیا ہے جب بھی کبھی آپ پکوڑی بنائیں اسی طریقے سے بنائیں ایک طرف تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیں اور ایک طرف اپنے آلو کاٹ کر سارے مسالے مکس کر لیں اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ بہت آسانی ہوتی ہے اور ہماری پکوڑیاں بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور گیس کی فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے تاکہ ہماری پکوڑی جلے نہیں اور اچھے سے کرسپی فرائی ہو جائے کیونکہ ہمارے اچھے آلو ہے نا اس لیے اچھے سے ان کو الٹ پلٹ کرتے رہیں گے دیکھیں پکوڑیوں میں کلر آنے لگا ہے اچھے سے سکھ رہی ہیں یہ پریبا دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں ان کو سکھتے ہوئے دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے ان کا اچھے آلو کی پکوڑی بناتے ہیں تو تھوڑا سکھنے میں انہیں ٹائم لگتا ہی ہے اگر آپ آلو ابال کر یہ پکوڑیاں بنائیں گے تو یہ تیسٹ بلکل بھی نہیں آئے گا اور آپ میری ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کیا کیجئے میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹیپس اپنی ویڈیو میں دیتی رہتی ہوں اور میری ویڈیو کو پورا ووچ کیا کیجئے چلیے ہماری کرسپی پکوڑی بن کر تیار ہیں تو سرب کر لیتے ہیں دیکھیں آپ کو کلر سے ہی لگ رہا ہوگا کتنی کرکوری بنی ہے یہ تو اگر اس ٹائم پر تھوڑا سا اگر چانٹ مزالہ ہو تو اس پر جرور ریٹ کریں اس کو ڈالنے سے پکوڑیوں کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہو آپ میری ریسیپی بناؤ گے تو یقین مانیے بہت ٹیسٹی بنیں گی اور میری ریسیپی پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سسکرائب کیجئے تینک یو